عزیز ساتھیو اسلام علیکم ابھی اے جی ایم کو تھوڑے ہی ٹائم گزرا تھا تو ادھر ہم گراؤن میں آئے ہوئے تھے تو فون پہ فون آنا شروع ہو گئے کہ ملک صاحب ایک آپ کی سمجھ نہیں لگتی کہ ادھر آپ ایک طرف تو ان کو اتنا کریٹی سائز کرتے ہیں اور ادھر آپ جو ہے وہ ایک نعرے لگا رہے تھے تو میں نے ان بائی کو بولا کہ ملک صاحب کی آپ کو سمجھ کبھی بھی نہیں آئے گی جب تک آپ کو ملک صاحب کا فوبیا ملک فوبیا ہے جب تک جب تک آپ ملک صاحب کی ب صاحب نے پنجابی میں ادھر بہت اچھی ان کو میسج دیئے تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی پنجابی میں ان کو یہ میسج دوں اور چونکہ پنجابی زبان جو ہے وہ بری تھوڑی سی کسی وقت وہ خطرناک ہو جاتی ہے تو میں ایڈوانس اس کی معذرے چاہتا ہوں کہ تی پتر اگر آرامدہ ہوئے نا ادھر آتا آرامدہ آلیاں ادھر کرتوت آرامدہ آلیاں لیکن کتے بھی کوئی بھی ماں باپ جڑے نا اپنی جداد پراپٹی جڑی یا نا گوان� آرامدہ نے لہذا یہ ہمارا ایمان ہے ہمارا یہ مسلک ہے تو انشاءاللہ جب بھی میرٹ پر فیصلہ کرنے کی بات آئے گی تو ہم اپنے مسلک و شکلی یا ہاں پس میں اختلافات بھی ہوتے ہیں بندہ ایک دوسرے کو کرتی سائیڈ بھی کرتا ہے لیکن جب نسلوں کی تربیت کی بات آ جائے تو وہ ہمیں اس پر غور کرنا پڑتا ہے تو لہذا جتنے بھی میرے ایسے دوست یار ہیں یا جو جن کو یہ سمجھ نہیں آتی میری ویڈیو تو وہ پہلے اپنا جو ہے نا وہ جو پہلے اپنا فوبیا ختم کریں تو میری یہ رپورٹ تھی اس میں بیر حال میں کوئی ایسی بات اگر کسی کو پوچھ نہیں ہو تو مقتصر سے وقت میں وہ پوچھ سکتا ہے تاکہ واقعی کاروائی جو ہے وہ آگے بڑا ہی آسکتا ہے راہ صاحب پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ مکانوں کا آپ نے ذکر کیا ہے تو یہ والنم ایوی نیو کا جو مکان ہے پچھلے گیارہ سال سے اور بلکہ سے زیادہ سے نو سو پونٹ پر لگا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے لاکھوں پونٹ تقریبا جو موجودہ مارکیٹ ہے اس میں نقصان ہو رہا ہے اس کے بارے میں جب بھی میں نے پتا کیا تو بتایا گیا یہ علاقہ کوئی بھی مکان جو ہے وہ چار پانچ مہینے میں خالی کروا لیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں آپ نے کیا کیا ہے بہت اچھا سوال ہے یہ ایک بہت لمبی داستان ہے مختصاص ہی بتا رہے میں میں بتاتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے لئے ہم نے کانونی سٹیف لیا ہوا ہے کانونی کرواہی جاری ہے جس کی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ کانون کے پاس جب آپ چڑے جاتے ہیں اس کے وقت اس وقت آپ اپنی فین باتنی کر سکتے ہیں ہمارا وکیل اس پر کام کر رہا ہے کچھ ساتھی اندرونیت اور پار بھی اس میں ملوث ہیں لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو نظر نہیں آتا لیکن کانونی طور پر انشاءاللہ جو بھی آٹکم ہوگی کیونکہ کوئی بھی کام ہے ہم غیر آئینی غیر کانونی طور پر نہیں کر سکتے آپ کے ان تمام سوالوں کا جواب سے مختصر یہ دیتا ہوں یہ پنجابی چاہتے ہیں کہ وہ کھو ہے کہ اکڑی چھال مارونا تبندہ بڑا آسانی نٹ دیکھ جانا ہے تب سانی زندگی چھالہ مار رہا ہے کہ کھو ہے تو نکل نہیں سکنا ہونہا سی کھو جو نکل نہیں کوشش کرنے ہیں پر تکانونی مدد لیک ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ تسان سارے لوگانی مدد نار تاول نار او مسجد نار مکان ہے اور انشاءاللہ جو بھی آؤٹکام ہو سی وہ تسانے سامنے پیش گئی بہت بہت شکریہ رای صاحب کو یہ آئیڈیا ہے کہ کتنی دے لگ جائے گا اس ٹوٹل پروسیس نے دیکھیں جی اس میں ایک ڈیٹ آئی تھی اس دیڑ میں کچھ سکم یعنی کچھ پوری نہیں تھی کیونکہ جو کانونی پچھتگیاں ہوتے ہیں ہم کانوندان کو ہے نہیں ہے وہ ہم نے پوری کر دی ہے ٹھیک ہے اب مسئلہ جو ہے وہ وکیل کے پاس ہے دونوں طرف کے پورا جو ہیں وہ اپنے اپنے کام کر رہے ہیں افٹر آل مکان مسجد کا ہے کوئی بھی آدمی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ you can run but you cannot hide مکان مسجد کا ہے دس سال لگ جائیں پانچ سال لگ جائیں چھے سال لگ جائیں یہ میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں بلکہ ان کو کوشش کرنی چاہیے جن لوگوں نے اس وقت ہمیں کوئے میں گرایا تھا اب ہمیں وہ اگر نکالنا چاہے تو وہ نکال بھی سکتے ہیں لیکن اگر if or what میں سے کام لیا جائے تو یہ مشکل ہوتا ہے برحال میں اس لمبی بحث میں نہیں جاؤں گا کسی کو بھی کوئی اس کے متعلق چاہیے کوئی پوری تفصیل تو دفتر کھلا ہے 24 آور آکر آپ کھول سکتے ہیں یہ مقتصرا ملک صاحب نے سوال کیا تھا ان کا حق بلت ہے میں نے ان کو جواب دے دیا ہے i think you are satisfied sir if you have further inquiry come to the office and inshallah we will give you all the information thank you i think that's about it on the financial report we can چوئی صاحب ایک میٹ پلیز نہیں کیونکہ پچھلی دفعہ تُسا نے کہا سی کہ جڑے کاؤنٹ آن بیلنس سا نسی ہے پیسے نہ کلو لوانگے لیکشن دی مادی چو بھی تُسا نے اعلان کیتا کہ مسجدوں تقریب مور دن سکسٹی تھاؤزنڈ پونڈ جڑا اوپے کیتا گیا سی دس زار پونڈ لے کے تُسا نے اپرونو فری کار دیتا تُسا نے کیا بھی رپورٹ دیتی سی لاس ٹی جی امچہ کہ مس کجر سیدان ساڈے کل موجود ہیں کوئی جو مطلب کوئی ستر اسی زار پونڈ کوئی سنے آئے کہ ایک لاکھ تُوئی اپ پر سنجی نہ دی تو آڈے کل ریکار موجود نہیں سی آیا اس ریکار دے بارے چوئی تُسا نے کوئی ساڈ اوٹ کیتا ہے او بھی پلیز پبلک نوزرہ کلیر کار دیو انشاءاللہ بور اچھا پوشن ماشاءاللہ 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 اس ف Scholواتی بہم سر sabia بعد знנים تھonsieur excited بہم سر bot بہم سشر van لگ sev раза امی الان Songs سر کھ Arist اور اس نے یہ راستی ذرا سکتے ہیں کچھ طریقے ہیں ہم بعض طرح تحرم Removین ہمیں سرچتے ہیں ہمیں سرچتے ہیں ہمیں قدر عاملات well we have done as much investigation as we could on top of that we we can't acts take any further legal action against anybody on the evidence that we've got but I say again other people gotta more evidence they want to bring forward Sophia that we ملک صاحب جائے سوال کیتا ہے ملک صاحب جائے سوال کیتا ہے جی پلیز سوال کیتا ہے جی پلیز سوال کیتا ہے جی جی پلیز جس ویلے یہ پرا بلما صاحب کیتا ہے کہ کافی سارے کاغذات پیسے اکانٹو بیلی نہیں سنوئی جا 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 سوال جناب آجی اللہ جتا صاحب چوڑری خالد حسین آجی قرامت حسین آجی قرامت حسین آجی میاں بیب اور راجہ تارک محمود یہ پانچ ملے سن جلے دفتر چاہے سن اور جنہوں کے غلبہ تو اسی وقت اے جنہیں چیزان انہیں کاغذات یا سیٹا نہیں ملنی ہیں انہیں جناب علف دیتا ہے کہ کاغذی کاربائی بچ آسان کلو کا مزوری ہوئی ہے لیکن آسان مسجد نہ پیسہ کھا دا نہیں جلے ایک مسلمان قرآن چالا ہے کہ میں مسجد نہ پیسہ کھا دا نہیں آسان کھیلی ٹھیک ہے اے چیز آسان کلو ریٹن ہے اور انہیں دستہات موجود ہیں ٹھیک ہے اگر کسے کلو پاروخ ہے کہ سابقہ کمیٹی پیسہ کھا گئی ہے مسجد نہ اور کسی انہیں کی کوٹ کھاڑ سکنے وہ اپنی خرچت ہے کیونکہ میں مسجد نہ پیسہ کوٹ جنہ دینا چاہنا جا جا برکل اگر کسے کلو پاروخ ہے کہ سابقہ کمیٹی نے گوڑن کیتا ہے اور شبوت لیا وہ اپنے خرچتوں نے کھڑو پر مسجد کی پی کر تھانکیو اور کوئی غالبات ٹھیک ہے جی اے بڑا اچھا تو فرمایا ہے گلگانہ شاہ کے لیکنی تو ہوتا ہے کسی انہیں پیسہ نہیں کھانا اردی ہے چوئی صاحب جراب بنا ایک پرانی کوئی پلیز ٹھیک لئے رہو گیا دو سٹیٹمنٹ اگر میٹی تک ہے کہ زندگی ویچہ ورکم فورس اسلامی اسوسییشن پہلی دفعہ اکاند آدھت ہوئی آیا کہ سکسٹی سکسٹوں نے ایک ہے جسا ہی صاحب نے فرمایا ہے رمضان نے کیا ہے مجید صاحب نے کیا ہے اگر چالی پشتالی ساعت اکھانٹ آدھت ہوں اکاند آدھت ہوں اگر چالی پشتالی ساعت اگر کس اکل اکاند آدھت کا ہے اگر کس اکل اکھانٹ آدھت ہوں ہم فرمایا ہے آقا ہے موسیقی موسیقی